بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل لہور آئی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں پاکستان طریقہ انصاف کا جو غیر قانونی غیر آئینی الیکشن چیف منسٹر کا ہوا تھا اس کی حد تک جو ہے وہ پریویل کر گئے اور جس میں یہ قرار دے دیا گیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو الیکشن تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا قانون کے مطابق نہیں تھا اور وہ یوزر اپ پر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں اس فیصلے میں آئیں لارجر بینچ کے فیصلے میں چار ایک کا جو فیصلہ ہے کہ اگر آپ اس میں بہت ساری ابحام تھے بہت ساری کونٹرڈکشنز تو ان کونٹرڈکشنز کو مثلا یہ کہنا کہ حمزہ شہباز شریف کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اگر ٹھیک نہیں ہوا تھا تو پھر پہلے وہ سی ایم نہیں رہ سکتے جو ان کو ہٹانا چاہیے تھا جیسا کہ ڈاسینٹنگ جو نوٹ دیا ہے اس میں ہے اور وہ کیونکہ اگر وہ سی ایم رہتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی ہوگا سیکنڈلی الیکشن کب ہونا ہے الیکشن کس طرح سے ہونا ہے یہ تو جو سوابدید ہے یہ اسیمبلی کے سپیکر یا ڈپٹی سپیکر یا جو بھی پرزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کی ہوتی ہے کوٹ کیس میں مداخلہ جو ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے جو ہمارا کینیڈیٹ ہیں پرویز علائی صاحب ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے ان کے آئینی حقوق جو ہیں ان کو نگیٹ کیا گیا ہے کچھ جو ممبران شبائی سیمبلی ہیں اس وقت وہ حج کا پاک فریضہ ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ریزرف سیٹس کا جو نوٹیفکیشن جو کہ الیکشن کمیشن نے دو جن کے فیصلے کی توسط سے جو ہے اس کو روکا تھا اس کے خلاف یہ پبلک نوٹس میں ہے کہ لاور آئی کوٹ نے جج آرڈر دے دیا لیکن وہ نوٹس نہیں کیے گئے تو اس طرح سے ایک جو پارٹی ہے اس کو الیکشن لڑنے کا کہتو دیا گیا ہے الیکشن ہم لڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن الیکشن آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا جو معاملات ہیں وہ ٹرانسپرنٹ ہو اور الیکشن جو ہے بیس سیٹوں پہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید بھاری اکسریت سے سولہ چار سے وہ جیت رہے ہیں تو پھر اتنی جو ہے وہ ان کو یہ کرنا کے دو پارٹیاں ہیں یہ کسی کو بھی جب آپ میدان میں بھیجتے ہیں تو ان کو جو رننگ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے ہولڈ بھی کر دیا کہ وہ انکونسٹیشن الیکشن کے سلسلے میں وہ آئیت اور وہ الیکشن نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے پچھلے جو چوبیس گھنٹے سے فیصلے کے بعد سے اب تک کے جو تمام آرڈر ہیں وہ تو کور نہیں ہے اور ڈیفیکٹو جو ڈاکٹرائن اپلائے کی گئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر تو وائیڈ ابنیشو الیکشن ہے جو کہ یہ قرار دے دیا گیا ہے تو پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن پہ نہیں ہو سکتا ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن کی جو معاملات اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں تو آج اس کے اس الیکشن کا جو آج ناؤنس کیا گیا اور اتنی جلدی میں چوبیس گھنٹے میں تو اس طرح سے آپ جو اپوزیشن ہے اس سے تو آپ نے الیکشن کا جو ایک پری انٹ فیر الیکشن ٹرانسپرنٹ آنسٹ انڈ جسٹ الیکشن جو کہ آئین کی کمانڈ ہے وہ تو ویسے ہی آپ نے سنیچ کر لیا تو اس کے خلاف آج اپیل جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے ہم نے آج جو ہے ہم نے اس کے خلاف ہرلی ہیرنگ بھی جو ہے لگائی ہے کہ آج ہی جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور آج ہی اس پہ سنا جائے کہ مجھے امید ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ ایک پرو ایکٹیف کورٹ ہے میں نے دیکھا پچھل چند آفتوں میں اسی طرح سے آج بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس کا مقدمہ ہے پنجاب سکسٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پاپولیشن ہے اس پہ ایک صاف شفاف اور متوازن الیکشن ہونا یہ ضروری ہے ہم آج آئے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے ہمیں جو عرقین ہے مثلا اگر سترہ کے بعد الیکشن ہو جاتی ہے وہ اگر اپنے بندے ان کے جی جاتے ہیں تو شاید ویسے بھی بتاؤ تو ہم آج آئے ہیں کہ آپ ہمیں وہ الیکشن جو ہے جو کہ عدالت نے آرڈر کیا اس سے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو عدالت پریزائیڈنگ آفسر بن گئی اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم پریزائیڈنگ آفسر نہیں بننا چاہتے ہیں خود انہوں نے ڈیڑ بھی دے دی اور کہا سٹیپٹی سپیکر کو جو کہ متنازع شخصیت ہے اور ان کے خلاف بھی پٹیشن ہے فائل کیوئی ہے سپریم کوٹ میں بھی آئے ہوئی ہے اس کے ان کے خلاف پٹیشن تو ایسی جو الیکشن سے اس پیسلے سے کیا ہوا ہے جو آن گوئنگ پلٹیکل کونسٹیشنل لیگل کرائسز ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوا تو اگر ایک الیکشن جو ہے دوبارہ ہوگی جو کہ پہلے الیکشن اگر پہلا راؤنگ غلط ہوا ہے تو پھر دوسرا راؤنگ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پھر تو ری الیکشن ہونا ہے ری پول تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ نے الیکشن جو ہے وائیڈے میں نے شکر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پہلا راؤنگ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دوسرا راؤنگ تو ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا آج امید ہے کہ سپریم کوٹ اس کو دیکھیں گی اور یہی قانون میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم آلا عدالتوں کی طرف آئیں اور جو ہے اپنا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے اٹھیں جی سر جی میں نے اس میں ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دیئے جی سی پی ایل ہے لیو گرانٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی کونسٹیشنل کوئیشن جو ہم نے ریز کی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بڑے سبسٹینشل ہیں اور وہ ایسے کوئیشن ہیں جس کے اوپر جو لیو گرانٹ کی جا سکتی ہے اور جو جو نیچے کا فیصلہ ہے اس میں جو ابحام اور جو کونٹر اڈکشنز ہیں وہ جج سابان کے سامنے ہم لائیں گے ہماری تو اس صداح ہے کہ آج ہی سونا جائے اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے تو اب سپریم کونٹ میں ہم نے اس میں جلد شنوائی کی ترخواست دی دی ہے امید ہے کہ سپریم کونٹ اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی مجھے امید ہے